کراچی ایکسپریس میں آگ لگنے کا واقعہ ابتدائی تحقیقات ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے بوگی میں آگ شارٹ ساکٹ کے باعث کری ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے وزارت ریلوے نے نوٹس لے لیا ہے شاکرد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاکرد بتائیے گا تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے جی بالکل ریلوے ٹرینڈوں میں حاصل معمول بن گئے ہیں اور ایک افتوسنا کا حاصل نظر آیا ہے سامنے کہ چھوڑیس اور ستائیس اپریل کی درمیانی شہف کو سارے بارہ مجھے کراچی ایکسپریس جو کہ جا رہی تھی کراچی لاہور سے اس کی جو بزنس کلاز ہوگی ہے اس میں چانک آگ بڑھا کٹی اور یہ ایسی پائپ سے آگ لگی ہے جس میں اب یہ لیگریٹ میں لے لیا اور ریلوے انزامیا نے بتایا ہے کہ آن کی ہے کہ تین پچے اس میں جاب آف ہوئے ہیں تین مرد ہیں ایک خاتون جو اس کا نام رابیہ بی بی ہے ستر سالہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے